وَإِلَّمْ تَفَالْفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ میں سوانو مبلغ بنا کے بیجا اس دنیا تے وَإِلَّمْ تَفَالْفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ کہ اپنا رسالت حق ادا کر دیو وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاس جیڑے کافر سواڑے مقابلے چاہوں دے ان پہ ہیں جیڑے سوانو نہیں مندے وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاس وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهُ رَمَا یعنی تُسا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے تُسا کنکریاں ناکافران دے پھینکیاں اے میں رب سواڑے کولو پھینکوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی جیڑی مدد دے اوہ حضور علیہ السلام دے نالائی حضور علیہ السلام جیلے تائف گینم تائف جو فرمایا قولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے اوکے کہہ دے اوکے اللہ تو بغیر عبادت دے لیکھ کوئی نہیں میں محمد الرسول اللہ اللہ دا رسولہ ہوں لیکن انہا کیا کیتا ہوں انہاں بچے جیڑے شرارتی بچے آئیں انہاں نو حضور علیہ السلام دے پیچھے لا دیتا اور حضور علیہ السلام نو وٹے مارنا شروع کر دیتے آپ حضور علیہ السلام جیسے باہر آئے نا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو حضور دے نالا حضور علیہ السلام نے جدو بیٹھے نیکی وعدی دیوے تو حضور علیہ السلام دے اکھ 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 جیڑے مبارک آتھن اور ہونٹھن انہاں وچو بھی خون جاریے تو حضور علیہ السلام نو حضرت زیر رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے واسطے بددعا کرو تاکہ اے دونوں پہاڑ جیڑے نو اے مل جان اور انہاں پتہ لگ جائے کہ کس محبوب حضور علیہ السلام نے فرمایا اکھ اے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہاں دے واسطے بددعا کرو تے ہونی جڑا انہاں دے تے عذاب آ جاسی یہ دونوں پہاڑ مل جاسو انہاں پتہ لگ جائے کہ کس محبوب نالہ صلی اللہ علیہ السلام پنگا گتا تاکہ ہو یا پھر تھوڑی جی دیر بعد حضور علیہ السلام نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے تے حضور نے جدو دعا مانگو لگے تے حضور زیاد کہنے ہیں کہ ہونے ان دوے پاڑ جڑے مل سن انہاں پتہ لگ جاسی کہ کس محبوب نالہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پنگا گتا لیکن جدو حضور علیہ السلام نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے تے فرمایا کہ میں رحمت اللہ العالمین بڑھ کے آیاں یا اللہ انہاں ویکھن والیاں اکھاں تا فرما انہاں ویکھن والیاں اکھاں تا فرما حضور علیہ السلام تے اپنے جڑے غیر مذہب باندے آئے یعنی جڑے غیر مذہب بھی حضور دی برگاہ ویک جدو آنے آئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منادے واسطے کمبلی بچھا دیں دے کہ شہر اے کہندہ کہ گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے دشمن بھی اگر آ جاتا تو کملے کو بچھا دیتے تھے ماشاءاللہ حفظ اے صاحب نے بڑے خوبصورت انداز وچ حضور دی بارگاہ وچ نظم دی صورت وچ بھی نصر دی صورت وچ بھی نات پڑھئیے میں گزارش کریں گا خطیبیہ علیہ السلام حضرت اللہ مولانا حفظ عبدالوحید صاحب صحفی آپ تشریف لے آنے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دیامت دے والے دینال قفتگو فرمان کے محبت دینال نال لگاؤ نار تکبیر تھوڑے کوئی نو کافی سارے بیٹھے ہو محبت نال زوک نار تکبیر نار رسالت نار حیدری جشن عید ملاد نبی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتاقین السلام والا رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ لذیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد بابا سے بلاند ایک بار سارے پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصفابی یا سیدی حبیب اللہ اللہ رب عزیلیال کی حمد و سلام ارس کے حبیب لبیب احمد مجتبا جنب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی پاک بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد دو تین منٹ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نصر کی صورت میں اپنی حاضری پیش کروں گا ہمارے مہمان ناد خانوی تشریف لا چوکہ ان کی خصوصی ناد ہوگی اس کے بعد علامہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوگا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا محول ہے صحبہ اکرام تشریف فرما ہے کچھ ذکر ہو رہا ہے ادھر رحمتِ عالم اجراء پاک اندر تشریف فرما ہے حضور بار آئے صحبہ دب میں کھڑے ہوگے سرکار نے فرمایا میرے غلاموں تم بیٹھ کر کیا کر رہے تھے ما آج جلس کروں معدیس کے الفاظیں تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے تو صحابات کرتے ہیں نَخْنُو نَجْلِسُ نَزْغُرُ اللَّهَ وَنَخْمَدُهُ وَمَنَّا عَلِي نَبِكَا یا رسول اللہ ہمارا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسجد نبی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے اللہ کی ہم تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے اور ساتھ اللہ ربی زلجلال نے جو آپ کی صورت میں ہم پہ احسان کیا اس کا شکر ادا کر رہے تھے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ تم یہی کر رہے تھے تو صحابات کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں جس کے قبضہِ قدرت میں ہماری جان ہے ہم اسی مقصد اور اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے میرے قریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں مجھے تمہاری بات کی صداقت پہ کوئی شک نہیں تھا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے کوئی شک تھا میں نے تو قسم اس لیے اٹھوائی میں غجرائی پاک کے اندر تھا کہ جبریل نے شریف علائے آتا نہیں جبریل جبریل آئے اور جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں اس کام پہ رب خش ارش پہ اپنے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے یہ ملاد کی محفل سجانہ گھر کے اندر مسجد کے اندر یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور یہ جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ تلمجمعی نے ایسے بیٹھ کر ذکر کیا ہے گر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے تو آپ بتائیں کہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے نسائی شریف کے اندر یہ محدیث موجود ہے فلاں کتاب کے اندر موجود ہے اور اسی طرح مسجد نبی کا احمد صحابہ اکرام تشریف فرما ہے تو وہ ایک صحابی کھڑے ہوگے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جناب آدم کو بڑا مقام دیا کہ انہیں صفی اللہ بنایا پھر دوسرے کھڑے جو نے کہا جناب نو کو اللہ نے بڑا مقام دیا انہیں نجی اللہ بنایا تسرے کھڑے ہوگے رب نے ابراہیم کو بڑا مقام دیا کہ ان کے لئے آپ کو گلے گلزار کر دیا یہ باتیں ہو رہی تھی اتنے میں رحمتِ عالم حجرہ پاک سے بات تشریف لائے صحابہ اللہ با مقام مرتبہ عیسیٰ اور موسیٰ کو بڑا مقام مرتبہ دیا ہے لیکن خبردار سنو رب نے مجھے اپنا حبیب بنا کر دنیا میں روانہ گیا ہے اللہ ربی زلال کی بارغاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب سے ٹوٹ کر عشق کرنے کی توفیق ادا فرمائے مخبت کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور آپ کی صیرت دمتا و زندیہ گزارنے کی توفیق ادا فرمائے عوض باللہ احمد شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک بات کے مستحق ہیں جناب منیل چشتی صاحب جنہوں نے اتنے خوبصورت بزم سجائی اللہ تعالی ان کا بزم سجانا ہمارا پر ناقبول منظور فرمائے تمامی احباب زوگ سے حضور صاحب رکانین کی بارگاہ میں دلوش شیف کا نظرانہ پیش کریں پڑی صلی اللہ علیہ اللہ نظرانہ پڑی صلی اللہ علیہ نینہ پڑی صلی اللہ علیہ نینہ پڑی صلی اللہ علیہ مردنے پڑی صلی اللہ علیہ حضرت شوکت چائے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یاد تصویر حسن بیری شام صلی اللہ صلی اللہ لا ریب شاہ حسن روا صلی اللہ تصویر حسن بیری شام صلی اللہ لا ریب شاہ حسن روا صلی اللہ صلی اللہ محمود سے محمد ہوا محمود سے محمد ہوا احمد محمد مصطفی احمد محمد مصطفی یاسین دلدانے دہا یاسین دلدانے اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اے چہرائے زیبائے تو شمسوں تو ہاں بدروں تو جا اے چہرائے زیبائے تو شمسوں تو ہاں بدروں تو جا اے چہرائے زیبائے زیبائے اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ سرگی دا تارائے اللہ صلی اللہ 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 منظر فضائے دہر میں سادا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سادا علی کا ہے جس سانت دیکھتا وہ نظر فضائے دہر میں سادا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سادا علی کا ہے جس سانت دیکھتا وہ نظر فضائے دہر میں سادا علی کا ہے اور مرحب دونی میں ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دونی میں ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اپنے کا ہے اور تو کیا ہے آج کیا ہے تیرے علم کی پسات تو کیا ہے آج کیا ہے تیرے علم کی پسات تجھ پر قدم نصیر یہ سادا علی کا ہے تجھ پر قدم نصیر یہ سادا علی کا ہے محضر فضائے دہر میں سادا علی کا ہے جس سانت دیکھتا وہ نظر فضائے دہر میں سادا علی کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم ایک باری مل کے باوازِ بلند درودِ باق پڑھ لو جتھے درود پڑھے آجائے اتھے رحمت دنزول ہوندھے برکتان دنزول ہوندھے رسول اللہ وسلم حضرات علماء اکرام سنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور باجب الاحترام بذرکو دوستو اے محفل پاک جس ویچ اساں تے تو ساں حضرہ جناب منیر جشتی صاحب انہ دے برادران نے اپنے گھر بچ اپنے آقادی آمد دی خوشی دی اندر اس بزم نو سجائے اللہ تعالیٰ انہ دی اس کوشش نو اپنی بارگاہ بچ قبول اور منذور فرمائے دوستان محترم اے او ذکر اساں کر رہے ہیں آمد جیڑا ذکر والا جدوں اس دنیا ہوتے آیا تے کئنات ایک بہار آگئے زورنا لکھو سبحان اللہ تھوڑا جے اور زورنا چھوڑو پتہ لگے بھئی سارے ایسا زندے بیٹھیا نبیدہ جلے ذکر کرتے ہو زندہ ہوندے پیانا لکھو سبحان اللہ اے او ذکر دی برکت پچھنی ہے نا تے امہ حلیمہ سادھیا کلو پچھنی جدوں توریاں نا بچے لین واسطے ترداجی بھی کمزورے لاغر ڈاجیے مدینہ منورہ مکہ شریف جدوں پہنچیاں تے دائیاں انہا تو پہلے آگئے ہیں سکتے ہیں کہ اندیا نے رات تے ہندیرے تے اندر میں مکہ شریف پہنچی تے کابے تا غلاف پکڑ گیا اس کی تھی مولا پہلے ہی گھر وچ گریبی تا دیر ہے آج کدے میری دعا قبول کرنے ایک کترہ کدے رحمت منو عطا کر دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا ویہے بچو اب آزائی حلیمہ خبرانہ دی لوڑ نہیں تو ایک کترہ رحمت مانگے اسا تین کل جہانہ دی رحمت عطا فرما دے گا حضرت حلیمہ سادیا روہ رہیانے نا اتنی ایک سونی صورت والے بزرگ چہرے تو نورانیہ ترپک رہیے انہا کیا کہ کاؤں نے تے کتھو آئیے کہنے لگی جی گریبا بچے لین واسطے آئی ساں دائیاں پہلے آگئیانے او کاؤں سانا میرے نبی دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بی بی تیرا نا کیے کہنے لگے جی میرا نا حلیمہ قبیلہ کیڑا ہے اکبنوں ساد حضرت سیدنا عبد المطلب مسکراب ہے انہیں عرض کی تھی حضور مسکرائے کیوں وہ فرمایا مسکراندہ اس واسطے وہاں حلیمہ ہلم بچوے ساد برکت بچوے آمنہ امن بچوے تے میں نو غیب بچو آواز آرہے اسی بہت زائیاں آنگیاں پر کسے انہوں بچا نہیں دینا کیا حلیمہ نہ والی ہوئے گی اسے انہوں کے بچا آتا فرما دینا اور حلیمہ ساد یا کیا دیانے کہ میرے کنہ ویچواد آرہے اسی حلیمہ کیوں گھبرانی ہے کہ وہاں والی حلیمہ آج تیرے تھے وہاں والی حلیمہ آج تیرے تھے کرم کمائی جانائے اور تیری گوتی اندر ایک یقتہ موتی پایا جانائے اور جو تیرے حق پیچانے گا نہ لے جارے گا تیری آن پکریانو انہوں ایک دن کھلے عالم دا مختار بنایا جانائے حضرت علیمہ کہا دیانے میں حضرت سید نابدر متعلی دنال ٹور پہ گلیاں چو گزرتی ہوئی حضرت سید نابدر متعلی گھار پہ جی داخل ہوئے تو میں بہار کھڑی اندرو حضرت آمنہ نے آواز دیتی حضیمہ اندر آجا کہیں دیانے میں جدو بیڑے وچھ داخل ہوئی تو پورا بیڑا نور نال بریہ ہویا سی پورا بیڑا نور نال بریہ ہویا سی تو میں بیکھڑ لگوی بیڑی نور کدھ رو آ رہے تو میں دیکھیا جس پنگوڑے وچھ سونے آرام پہ کردینے جھولتے پہ خود بخود اور اسے جھولے وچھو پورے بیڑے وچھ نور ہو رہا ہے دوستان محترم جنا دے بیڑے دے نور دے اے عالم میں انا دے چہرے دے نور دے اندازہ کون لگا سکتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات آقادمی لاتے سن دے رہ دیو یہ برکت والا ذکر ہوندہ ہے کرم والا ذکر ہوندہ ہے حضرت حلیمہ سادیہ کہنے یہ نے میں نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم گود وچھ لیا تو میرے آقا مسکر آپ ہے سرکار تھا مسکرانا بھی اس واسطے سی کہ حلیمہ تیری کلی نواج رنگ لگ جانگے جتے غربت تا دیرہ سے ہی اتھا اور فرشتیا دے درود و سلام آنگے کہہ دیا میں دودھ پلایا سرکار ایک طرف دودھ پلایا سرکار نے دودھ پیتا دوجی طرف پلان لگی سرکار نے اپنا مو بند کر رہے میں تھوڑی یہ حیران ہوئی لیکن نبی کریم میرا لوک اور وجدان کہنے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں ننیا ننیا اکھاں اپنی مادی اکھاں بچ باکی عرض کی تھی ہوئے گئی امی جان جدر و تسا میں دودھ پلائے نا ادھر و میرا حق سی میں پھی لیا ادھر و جدر و تسا کہہ رہی ہو ادھر میرا حق نہیں میرے رضائی بھائید حق ہے کہ میں مصطفیٰ دنیا تے بھائیاں دیا کھان واسطے نہیں آیا بلکہ انہوں دے حق لے کے دین واسطے آیا ابھی تمہیں لاتا سبق ہے تو کوئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کسے دہا حق کھان واسطے نہیں آیا بلکہ انہوں دے لے کے دین واسطے آیا اور اے ہو نبی گوڑے دی گالہ یہ حضرت عباس حضور دے چچا جار بڑا پیار سی آپ کہندے نے ایک دن بیٹھے انہوں نے سرکار دی بارگاہ ارز کی تھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ گربان میں نے کسے انہوں نے ایک بچپن دکھا لیا آدم دیگئے پہ فرمایا بیان کرو انہوں نے کیا جی تو سب پہ گوڑے پہ چوندیس ہوتے یا آسمان ہوتے چان ہندہ 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 سی اس گلتے سبحان اللہ انہوں نے ارز کی تھی یا رسول اللہ سبج نہیں آیا فرمایا ماما بچے نو کس کے بند دین دیانے نا تو میں نوی مانے بددہ تھی میں رونا چاندہ سا تو چاندہ سی سونے ہندہ رو ارز کی تھی یا رسول اللہ اتنی طریقہ سنو یاد ہے سنو نبی دمیلاد منان والے وہ خوش ہی کیتے کرو یہ سا میلاد منانے ہیں ساڑی آقا سنو بیک رہے ساڑی آقا نہیں بیک سکتے ہیں سا گناہ کارا لیکن وہ بیک رہے سرکار دوالہ ملہ السلام نے فرمایا اما اے چچا جان اے تے گالے نہ پھنگوڑے دی او میں سنگو پڑے مرمان دے شکم دی گل سنو فرمایا اے میرے چچا جان جہاں دو میں اپنی ماں دے شکمیں اتر دے اندر سان لوہ محفوظ دے کلم چل دی سی میں اس کلم دے چلنے دی آوازن کی سندا سان جو کر لکھ دی سی کلم کو بھی جاندا سان جڑا نبی لوہ محفوظ دے اپنے ماں دے رہ بچ ہو کے لوہ محفوظ دے نظر دھوڑا سکتا ہے وہ دو بیرن میں جب نیر جیسی صاحب دے گھر میں جے محفوظ بھی تو بھی ایک سکتا ہے لیکن ایمان سانو پختہ رکھنا چاہیے دے میلاد بھی مناؤ میلاد والے ہیں دے جو طریقے درستے نہیں ہونا اُنہ حقوق جنو بھی اللہ پورا کرنے لی توفیق عطا فرمائے تک اُنہ اصلا ہو خوش نصیب اموتا کہ جنہ دے امت بھی بڑھن واسطے موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا ماں مانگیاں بلکہ تورات میں چاہوں دے جنہ دوں تورات آپ نے ملی نا تھا آپ نے کھولی اس امت دی تاریخ پڑی یا عزقیتی مولا ایک کیڑی شان والی امت ہے اس امت دی تاریخ لکھی ہوئی سی یا اللہ امت میں نو دے دے فرمایا اے مصطفیٰ نو مل گئی امت دی تاریخ کیسی اُنہ کیا بھئی صدقہ لین گے صدقہ کھان گے لیکن صدقہ در ثواب ملے گا صدقہ خود کھان گے لیکن صدقہ در ثواب ملے گا صدقہ نے پچھے یا رسول اللہ کیس طرح فرمایا اپنے بچیاں نو کھلانا یہ بھی صدقہ گے اپنے بچیاں نو اپنے اچھے کپڑے بنانا یہ بھی صدقہ گے اُنہ نے کہا اے امتوں میں یہ نیکی دا ارادہ کرن گے اجھے نیکی کیتی نہیں ایک نیکی لکھی جائے گی اور جدو نیکی کر لین گے دس گنا اللہ تعالیٰ سواب عطا فرمائے گا عرض کی تھی یا اللہ امت میں نے دے دے فرمایا اے دے تے میرے حبیب نے مل گئی ہے عرض کی تھی یا اللہ پھر میں نے اس دا امتی بڑھا رہا بساں کہہ دے بختان والے ہیں کہ اس نبی دے امتی بڑھن واسطے نبیان نے دواما مگیاں اللہ نے ساڑھے تے ویسے ہی کرا فرما دیتا کہ اس دا امتی بڑھا دیتا تو امتی ہونٹا حق بھی سر پہچاننا چاہیے دے پنج گانا نماز اللہ پڑھنا دی تفیق قطاع فرمائے ماں باپ دا عدب اس دور میں جتنے تعلیم بہت آگئی ہے یہ نیٹ دی وہ باپ بھی بہت ساری ہے جتنے اصلا چنگیاں کرنا ہو سکتے ساری رات کسا نیٹ آخان جنا ماں باپ دی تعظیم دیا بندہ ہی کوئی نہیں ہونا تو وقت کسے تعظیم نہیں ہو سکتے لیکن گھر پہ چاڑ کے ماں پہ انگاریاں بندہ کرتا ہوئے دوستان مہترم اپنے ماں باپ دی تعظیم کرو سب تو بڑا پیل سب تو بڑا مولوی سوڑے واسطے پہلے ماں ہے تو باپ ماں باپ راضی نہیں اللہ رسول بھی راضی ہوئے گا ماں باپ نہ راض رہے گا اللہ دی رو نے اتھو تک فرمایا سوائے شرک دے گا ماں باپ جڑی گلب سنگا دے رہن او منو ایک شرک آخان دے او منو باپ دی جڑی گلب سنو ماں باپ آخ دینے اونا منو تے ماں باپ دی زندگی ویجبی اونا دی خدمت کرو تے جے ماں باپ دنیا تو چلے گئے تک اونا سا اتنیا لمیہ لسٹ اللہ چھوڑنیا فروک نہ دیا زندگی ویجب ماں باپ انہوں کھلایا بھی کرو یہ ہو کہ دے ماں باپ بس نہ کھلائیے اللہ انہوں نے اور سے عطا فرمائے ماں باپ یہ دنیا تو چلے گئے پھر اونا واسطے دعا منگیا کرو پھر اونا واسطے قرآن پڑھ کے درود پڑھ کے استقفار کر کے تو ساں منگ سو جدو تو قبر ویج کو نہ دینوں تو ساڑھے ہوتے راضی ہو جائے گئے اللہ تعالیٰ اس مجلس میں اپنی بارگاہ ویج قبول اور مضوع فرمائے اور ملیش تیشتی صاحب اور انہوں نے برادران دی اس قابش میں اللہ قبول فرمائے انہوں نے والدین دی اللہ بخشو چو نجات فرمائے کھڑے بھائی بیمار نے اسپتال ہوں